مَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَدِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُوْرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ جو صحیح العقیدہ مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے الحمدللہ کہتا ہے ایسا کہنے والوں کے لیے جنت میں خجور کا تازہ اندہ بہترین درخت لگا دیا جاتا ہے اب اس نیت سے ایک بار آپ اور سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک بار اور الحمدللہ کہہ دیجئے جنت سب کی تمنہ ہے میری بھی تمنہ ہے جنت مل جائے مگر جنت ریوڑی نہیں ہے کہ جب جو چاہے تخشیم کر دے جنت باگیچے کا کھلا ہوا پھول نہیں ہے کہ جب چاہا توڑا دھاگے میں گون دیا گلے میں ڈال دیا زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات جنت مل جائے سب کی چاہت ہے کہ جنت ملے سب کی تمنہ ہے کہ جنت ملے اور میرے آقا سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا کون کہہ رہے ہیں مجدد رضا کون کہہ رہے ہیں آشک رضا کون کہہ رہے ہیں صوفی رضا کون کہہ رہے ہیں متقلم رضا کون کہہ رہے ہیں مناظر رضا پچپل علوم پر بیق وقت مہارت تامہ رکھنے والا رضا جن کے عمل کی کھیتیوں میں عشق کا خزانہ بھی ہے اور جن کے کردار کے کاغذ پر محبت نبوی کے گلاب بھی ہے اس امام احمد رضا نے خوف الہی کا تصور باتا تھا اگر تقریر سننا ہو تب سنو روایت کی تقریر کرنے کا میں قائل نہیں بھول بھولیوں کی دنیا میں رکھ کر آپ کو لکھنوں گھومانے کا میرا مزاج نہیں میری گفتگو میں شام عوض بھی نہیں ہے سبح بنارز بھی نہیں ہے اگر سن لو تو جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان بھی ہے جنت میں جانے کا راستہ بھی ہے اتنا قیمتی رضا اے بھا بھولو ادھر اگر توجہ ہے تو توجہ دیئے ورناثت ہو جائیے مجھ کو کوئی ٹینشن نہیں پیر خانے کا مقبول محبوبِ الٰہی کی پارگاہ میں جن کی دعا قبول جو رہتا تھا برعیلی شریف میں وگر دل حد وقت مدینے کے سفر میں رہتا تھا پڑھتا تھا نماز محلہ سعودہ گران میں مگر دلوں کی پیشانی جھکتی تھی مصطفیٰ جانے رحمت کی چوکھٹ پر عاشق رضا مجدد رضا امام رضا مگر خوفِ الٰہی کی آگ میں رضا کا دل کتنا چلا ہوا تھا کہ خود فرماتے ہیں کبابِ آہو میں بھی نہ پایا کبابِ آہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے جس رضا کا دل دل نہیں تھا خوفِ الٰہی کی آگ میں جلتا ہوا کباب تھا کباب اگر تم نے کبھی رام کر کے کسی مسلم ہوتل میں جا کر کباب کھایا ہو تب سمجھ میں آوے کہ گوشت کی کٹائی کتنی ہوتی ہے پٹائی کتنی ہوتی ہے مسالے کتنے ڈالے جاتے ہیں مرچ کتنا ڈالا جاتا ہے تیخہ کتنا بنایا جاتا ہے نگر ابھی بھی گوشت کا علاج نہیں ہوا ابھی بھی گوشت کو کباب نہیں کہا جائے گا بلکہ جب اسے چولے کے چلتی ہوئی آگ پہ رکھا جائے گا اور جب آگ اسے چلا دے گی بلکل گل کر گوشت پرزے پرزے ہونے کی پوزیشن میں آ جائے تب کباب بنانے والا کہتا ہے جل کر کباب ہو گیا ہے کہا کہنے اگر دل ہو تب سمجھنا کباب کیا ہوتا ہے جو مصطفی والا ہوتا ہے نا اس کا دل بھی جل کر کباب ہوتا ہے برائیدی کے آقا نے کہا کباب آہو میں بھی نہ پایایا مزا جو دل کے کباب میں ہے اگر اجازت تھو تو ایک واقعہ یاد ہے سبحان اللہ کو تو سناتے ہو سرکارِ محبوبِ الٰہی خاجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب شہرال اولیاء میں ایک واقعہ لکھتے ہیں سنی اگر آپ سرکار کے دو یار ہیں دونوں یاریں مزار ہیں ایک صدیق صداقت کا تازدار ہے ایک عمر عدل کا شہر یار ہے سرکار دنیا چھوڑ گئے سرکار دنیا چھوڑ گئے آپ کا انتقال ہوا آپ کا وصال ہوا سرکار کے وصال کے بعد خلافت علام لنہاجی نبوہ کی کرسی پر حضرت سیدنا ابو بقر صدیق بیٹھے بیٹھے صبح کی ازان ہوئی مدینہ کے ہر گھر کا مسلمان نرم پیستر چھوڑ کر چلا مرزید نبوی کی طرح اور یہ پیغام دیا کہ مصطفیٰ کے غلام ہو تو صبح کی نماز کی حفاظت کرنا سیکھ لو جیسے ہی حضرت صدیق اکبر کے گھر کے قریب سے پہنچے حضرت عمر نے صدیق اکبر کے دروازے کو دستک دیا اندر سے آواز آئی میں یک رو حاضل باپ دروازے کو کون دستک دے رہا ہے میں عمر ہوں دروازہ کھول کر صدیق اکبر مسکرا کر کہتے ہیں میرے بھائی خیریت تو ہے صبح صویرے دستک دینے کی وجہ حضرت عمر فرماتے ہیں جی چاہتا ہے کہ نماز سے لوٹوں تو آپ کے ساتھ ناشتہ کرو چاہتا ہے محبت سے بولو سبحان اللہ طبیعت سے دی لگا کر بولو سبحان اللہ حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ناشتہ کرو صدیق نے مشکرا کر کہا بھائی کے دسترخان پر بھائی اترے گا یہ تو نبی کی سنت کی پاکیزہ تاریخ میں ایک نئے باپ کا اور اضافہ ہوگا ذہن نصیب تشریف لائیے حضرت عمر نے مشکرا کر کہاں گا آپ کھلائیے گا کیا ہے باپ بولو بس چالیس مرت آپ کا وقت میں لیتا ہوں میں بہت ہاتھ جوڑ کر آپ کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں لائیا گیا ہوں بولایا گیا ہوں مگر طبیعت کا نازک ہو گیا ہوں مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا میں ایک چھوڑ کر میں اتر جاؤں چونکہ یوٹیوبر حضرت بھی ہمارے کم کرم فرما نہیں ہے جرا چیزیں کی نیچ ہو تو کیا سے کیا انوان لگا کر کل نکال دیں گے اب تو در لگتا ہے اللہ و رسول کے بعد سب سے زیادہ یوٹیوبر والوں سے مجھے اشتہار سے لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہا نہیں وہ کہا نہیں وہ سنا کرو جو سنا نہیں وہ کہا کرو کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے یہ نئے مزاج کا شہر ہے یہاں فاصلے سے ملا دیں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کھلائیے گا کیا کھلائیے گا کیا حضرت صدی کہتے ہیں میرے بھائی جو کچھ میرے گھر میں ہے وہ کھلا دوں گا حضرت عمر فرماتے ہیں جو کچھ ہے وہ کھلائیے گا مگر ایک چیز میں اپنی طرف سے بولتا ہوں وہ بھی کھلائیے گا کہا کیا کباب سبحان اللہ بولو تو آگے بڑھوں ارے محبت سے بول دو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر ذرا لہرہ کر بولو یا رسول اللہ کباب ضرور کھلانا میرے شدیر حضرت عمر فرماتے ہیں میرے گھر کباب نہیں ہے آٹا میں لاتا ہوں چاول میں لاتا ہوں خجور میں لاتا ہوں گھیب میں لاتا ہوں پنیر میں لاتا ہوں سبزی میں لاتا ہوں گھر کی جو ضرورت ہوتی ہو میں خرید کر لاتا ہوں گھر میں گوشت میں نے لایا نہیں تو آیا نہیں کباب کہاں سے ہوگا کباب کہاں سے لاؤں گا اتنا سننا تھا حضرت عمر فرماتے ہیں میں ابھی گزرنا آتا تو آپ کے گھر کی طرف سے جھوکا آیا جلتے ہوئے کباب کی محب ملی میں نے سوگی ہے جلتے ہوئے کباب کی بھولی ہے میں نے کباب کا نہیں بنا حضرت عمر فرماتے ہیں بھائی میرے عمر یہ بھی سچ ہے کہ میں نے کباب کی خوشبو لی ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو گھر میں کباب نہیں ہے چونکہ آپ کو تو مدینے والے مصطفیٰ نے سچا کہا پھر بتائیے محب کیوں آئی جواب نہیں نماز پڑھ لیا چلے گئے وقت گزرتا گیا حالات گزرتے گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی ویسال ہو گئے ہائے ہائے ویسال ہو گئے عدد گزر گئی ان کی بیویوں کی بیوہ ہو گئی ان کی بیویوں ان کی بیویوں میں ایک بیوہ سے حضرت عمر نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سے شادی کروں شادی ہو گئی پہلی رات ہے جوانوں اگر تمہارے سینے کے اندر اسلام کی غیرت کا جگر ہے اگر تم یہ سوچتے ہو کہ شادی ہواس نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی سنت ہے اگر تم یہ سوچتے ہو کہ بیویاں زندہ بشتروں کی زینت نہیں ہیں بلکہ اسلام کے بھیلاؤں میں سیدہ فاطمت زہرہ کے کردار کا ایک خوبصورت ورق بھی بن سکتی ہے تب سوچو تب سمجھنا حضرت عمر کی زندگی اور سیدنا صدیق کے اگ پر کلے جا لے پہلی رات ہے حضرت صدیق کی بیوہ جو اب حضرت عمر کی بیوی ہو گئی رات ہے پورا مدینہ خاموش ہے بند کمرے میں حضرت عمر ہے اور ان کی زندگی میں آنے والی پہلی رات کی بیوی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں یہ نہ سوچنا کہ تمہارا حسن دیکھ کر میں نے شادی کا پیغام دیا یہ نہ سوچنا کہ تیرے حسن کی دیوار کے سائے میں عمر کے عشق کے انسان کو بیٹھنے کی چاہت ہو گئی یہ نہ سوچنا بلکہ میں نے اس لیے شادی کی ہے کہ تم سے پوچھ سکو کہ ذمہ داری بڑی آ گئی ہے ذمہ داری بڑی آ گئی ہے صدیق نے تو اپنے آقا کی ذمہ داریوں کو عدا کیا عمر کیسے نباہی تم بیوی ہو میرے بھائی صدیق کی جو بیوہ ہو کر میری بیوی ہو گئی ہو بتاؤ نہ عمر کی زندگی کیا تھی صدیق کی زندگی کیا تھی بتاؤ نہ ان کی رات کئی سے گزرتی تھی اتنا سننا تھا حضرت عمر کی بیوی کے آنکھوں میں آسو آ گئے کہا میری پہلی رات کے شوہر مت سنو میں نہیں سنا سکتی سناو نہ اسلام کی خاتھ سناو نہ خلافت کے وجود کو طاقت دینے کی خاطر سناو نہ اسلام کے پرچم کو اور خوبصورت بنانے کی خاطر کیسے میرا صدیق زندگی کے حصے گزارتا تھا جب صد کیا جب حضرت عمر کی بیوی کہتی ہے مت پوچھو میرے صدیق کی بابا نہ پوچھو میرے صدیق کی کہانی ویسا تو کوئی نہیں ویسا تو کوئی نہیں کہا کچھ تو سنا دو کا جد کرتے ہو تو سنو میرے صدیق راب کے تین حصے کرتے تھے کتنے حصے کرتے تھے ارے انگلی اٹھا کر بتاؤنا میرے بھائی آپ بھی انگلی اٹھا دیجئے میرے بھائی جان کسی کی انگلی اپنی جگہ نہیں رہے کتنے حصے کرتے تھے تین حصے کرتے تھے پہلے حصے میں کھاتے تھے پیتے تھے گھر کی خیریت لیتے تھے بابو کیسا ہے بیٹی کیسی ہے چاول ہے یا نہیں دال ہے یا نہیں روٹی ہے یا نہیں گھر میں کوئی ضرورت ہے کوئی پروبلم ہے کوئی پریشانی ہے گھر کی خیریت لیتے اس کے بعد معزن ازان کی آواز دیتا عشاء کی نماز پڑھتے نماز پڑھ کر سو جاتے پہلے حصے میں گھر کی خیریت لیتے اور اس کے بعد نماز عشاء پڑھتے سو جاتے دوسرے حصے میں سو جاتے پھر اٹھتے لوٹا لیتے پانی لیتے وضو فرماتے مسلح بچھاتے نماز پڑھتے سجدے میں رہتے روتے رہتے روتے رہتے روتے رہتے روتے رہتے وہ صدیق رو رہے ہیں جنہیں مصطفیٰ نے کہا یہ تو جنت جنت کی تمنہ سب کو ہے مجد جسے نبی نے خود جنت دے دی ہو اس صدیق کی زندگی خوبیلہ ہی سے کس قدر لرہ کرتی تھی اور ہم فری میں جنت لینا چاہتے ہیں اور پیر صاحب فری میں جنت دینا چاہتے ہیں معاف کیجئے کہ کسی قبیلے کا پیر ہو کسی خاندان کا پیر ہو کسی درادری کا پیر ہو کسی بھی نصب کا پیر ہو اگر تمہیں ڈائریکٹ بولتا ہے کہ میں جنت دے دوں گا یا دلوا دوں گا تو اس پیر کو پہلے پوچھو کہ اپنے جنت جانے کا سنتیفیکٹ کہاں سے لے کر آئے ہو جب تم اپنی جنت کنفر میں نہیں کروا سکتے تو موریدوں کو جنت کہاں سے دلوا پاؤگے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت مسلح کے عالی حضرت اما تم تو آج کے دنیا دار انہاں ماشاءاللہ پیروں کا دامن پکڑتے ہو نگر مصطفیٰ نے اس پیر کا دامن پکڑا ہے کہ کائناتے انسانیت میں اس سے بڑا کوئی پیر نہیں سب سے بڑے پیر ہے مصطفیٰ سچائی ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ ارے جی لگا کر بولو نا سبحان اللہ سب سے بڑے پیر کا نام ہے مصطفیٰ سب کے مورید ہیں مگر سب مورید ہیں مگر مصطفیٰ کسی کے مورید نہیں مصطفیٰ سے بڑا پیر کوئی نہیں تو جب مصطفیٰ سے بڑا پیر کوئی نرپات یاد آگئی سلطان المحققین مخدوم جہاں مخدوم الملک سیدونا شیخ شیفتین یہی مونیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب مکتوباتیں دو صدی میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے پیر کا نام مصطفیٰ ہے اور دنیا کے سب سے بڑے مورید کا نام جب صدی کے اکبر ہے نارے تکبیر نارے رسالت فیضان سرکار صدی کے اکبر تو جسے نبی جنتی کہتے ہیں ہائے ہائے بولو نا بولو نا بولو نا جسے نبی جنتی کہتے ہیں اس سے کوئی جنت چھین سکتا ہے کیا مگر نبی کا کہا ہوا جنتی صدیق آپ اتنا کیوں روتے ڈاکٹر صاحب آپ کو رونا چاہیے کی نہیں انجینئر صاحب آپ کو رونا چاہیے کی نہیں پیر صاحب آپ کو رونا چاہیے کی نہیں کب تک تقریر کر کے فری میں جنت دیں گے کب تک فری میں نات کا شیر سنا کر جنتی بنائیں گے کب تک دامن پکڑوا پکڑوا کر جنت کی شیر کرائیں گے ارے جس کا پیر مصطفیٰ جو مرید صدیق وہ تو رات رو رو کر گزارے رات کا تین حصہ دو حصہ اس طرح گزارے اور چب آخری حصے میں آپ بیدار ہو مسلح بیجھانے روتے رہیں فرماتی ہے سیدہ فرماتی ہے سیدنا ابو پکڑے کی بیوہ عمر کی بیوی جانتے ہیں میرے سرطاج عمر اخیر کے حصے میں سجدے میں روتے رہتے روتے رہتے روتے رہتے روتے رہتے اور جیسے ہی مسجد نبوی سے آزان کی آواز گھونتی اللہ اکبر اللہ اکبر فوراً سندھی کے اکبر ایک آہ کرتے آہ آہ جیسے ہی آہ کرتے موں کے راستے سے دھوا نکلتا اور جب دھوا نکلتا تو پورے گھر میں پھائل جاتا اور ایسی مہاک اٹھتی جائی سے مانو کہ کوئی گھر میں چولے پر سلگتی ہوئی آگ پر اپنا گوشتیں جلا رہا ہو ارے وہ ہندتے صدیق جب آہ کرتے تھے تو یادے الہی کی آگ سے عمر کا دل صدیق کا دل جل کر کباب ہو جاتا تھا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ جل کر کباب ہو جاتا تھا جوال علم کی جل کر کباب ہو جاتا تھا جائی جائی یہ واقعہ خلیفت الچلامی والمسلمین خید المنافقین وقت کا عدل کا شہنشاہ حضرت عمر فاروق نے سنا آنکھیں تر ہو گئی اتنے یاسو گیرے کہ داری بھی گئی داریوں سے پانی کے قطرات ڈپکنے لگے بیوی سمجھاتی ہیں اتنا کیوں تڑب سے گئے آپ اتنا کیوں رونے لگے آپ آنکھوں سے اتنے عشقے کیوں برساتے ہیں آپ اللہ رحیم ہے بخش دے گا اللہ قریب ہے کرم فرمائے گا اب جو چھپ ہو جائیں گے چھپ ہو کر تاریخ ہے ایک جملہ سیدنا ابو بکر شدیق کے تعلق سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ میں ساری خوبیاں تو لے آؤں نگر عمر کی آہ نگر شدیق کی آہ کہاں سے لاؤں اور یہ کہنے کے بات فرماتے ہیں یا لائی تنی کن تو شکرتا لے سدرے ابو بکر کاش میں عمر نہ ہوتا کاش میں خلیفہ نہ ہوتا کاش میں امیر المومنین نہ ہوتا کاش میں شدیق کے سینے کا اکبال ہو جاتا کاش میں سیدنا شدیق کے سینے کا اکبال ہو جاتا میرے دوست آپ نے کبھی رونا سیکھا ہے کیا کہنے آپ کبھی آنسو بہت کریں اببہ مر جائے تو روتے ہیں رونا چاہیے ماتم نہیں کرنا چاہیے بیٹے کو تکلیف و غم ہونا چاہیے مر کیا کبھی خوفِ الہی میں آپ روئے اگر نہیں روئے تو پھر رونا سیکھیں جب رونے لگیں گے آپ رونا آئے گا تب کہیے گا وہ تو نہایت سستا سعودہ وہ تو نہایت سستا سعودہ بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالق سبھان اللہ کہیے ہاتھ اٹھا کر بولیے سبھان اللہ اور طبیعت کے ساتھ کہیے سبھان اللہ دو تین شہ سنا دوں اپنا کلام نہیں سنا ہوں گا آج جی چاہتا ہے کہ اپنے آقا کا اپنے آقائی نعمت کا سلام کلام سنا ہوں اس اسٹیج پر ایک دو بزرگ اگر ہوں گے تو ان کے تعلق سے میں نہیں جانتا مگر میری عمر کے جتنے لوگ ہیں سبھوں میں کہہ سکتا ہوں کہ تنہا اسٹیج پر ہیں جو سرکار مستیعظم حضرت حسن نظہ حضرت حسن مکاروی صاحب سرکار مستیعظم کے مورید الحمدللہ اس لیے بھی میں ان کی عزت کرتا ہوں کہ میرے والد کے پیر کے مورید یعنی میرے والد کے پیر بھائی ہیں یہی وجہ ہے کہ مست قلندر دم آدم مست قلندر میں رہتے ہیں تو سرکار مستیعظم کو دوتی سو اور اپنی آنکھوں میں کیا تمنا رکھی شیر سمات فرمائیے درود شریف پڑی اللہم سلی علیہ سیدنا با مولانا محمد 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 کیا نام بھائی منصور بھائی شیر سنیے جانا سبحان اللہ بھولیے جانا اللہ خلامت رکھے کچھ ایسا کر دے میرے کلدگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کلدگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کلدگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار سوچو سمجھو آنکھوں میں کن کو لانے کی بات ہو رہی ہے پھر تڑپو تاکہ دل مسلمان کچھ ایسا کر دے میرے کلدگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں اور دنیا میں واحد شہر ہے مدینہ کہ جانے کے مار آئیے تو لگتا ہے پھر کب جائے واحد شہر ہے کہیں آنکھ میں نہ جائے کیوں کہ پھر رہا کہ پھر رہا ہے کشی کا مزار کہ پھر رہا ہے کشی کا مزار آنکھوں میں اور یہ شہر مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے آپ کو یہ پسند آئے گا بس دل دل کے دسترخان تو اس شہر کو رکھنے کی کوشش کیجئے ملازت فرمائے آنکھوں میں یہ کہیں آنکھ شہر ملازت کریں ملازت کریں حضور دل میں سمائیں حضور حضور دل میں سمائیں حضور دل میں رہیں باب حضور دل میں سمائیں حضور دل میں س επι حضور دل میں رہے اور حضور آتے رہے بار بار آنکھوں میں حضور آتے رہے بار بار آنکھوں میں